اسلام علیکم ویڈیوز میں تھوڑا سا لیکچئر ہیں وہ اتنی کلیر نہیں نظر آتے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں تب بلکل کلیر ہوتا ہے لیکن جب ویڈیو ایڈٹ ہونے کے بعد دوبارہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے پھر جب یوٹیوب پہ اپلڈ ہوتی ہے تو اس پروسیس کے دوران تھوڑی سی بلر کیوں ہو جاتی ہے تو اس کا ایک سلیوشن میں آپ کو بتا سکتی ہوں آپ سب لوگ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ آپ جب ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو اس کے سائیڈ پہ ایک سیٹنگ آپشن آ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے جا کے آپ لوگ اس کی جو کوالٹی ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں فور ایٹی پہ جب آپ رکھیں گے تو آپ کو بلکل کلیر نوٹس ہیں وہ دکھائی دیں گے چلے اپنے ٹاپک ترس چلتے ہیں نیو پبلک مینجمنٹ نیو پبلک مینجمنٹ کی بات ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے سٹینڈ فار این پی ایم کہا ہے نائیٹین ایٹیز سے نائیٹین نائیٹیز میں اس بات پر فوکس کیا گیا کہ جو ہماری ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے مارڈل کو زیادہ ایفیشنٹ بنایا جائے اور لوگ اسے رائے لیز گئی کہ کیا لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ زیادہ ایڈیشن کی ضرورت ہے اسے زیادہ ایفیشنٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے نیو پبلک مینجمنٹ بنی اس کے کچھ پوائنٹس بتائیں ہوئے جنہیں میں آپ لوگ کو سمجھا رہتی ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ سارا کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا تھا یا ڈسٹرک گورنمنٹ کا ہوتا تھا پہلے پڑھا بھی تھا اس پہ اتنے دہ ریسپونسیبلیٹیز ہوتی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بعد پروینشیل گورنمنٹ پروینشیل کے بعد لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے بعد مزید تحصیل نازم سی سارا کچھ بنا دیا گیا اس سے یہ ہوا کہ تمام ریسپونسیبلیٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر ان کا جو ورک پریشر تھا وہ کم ہوتا گیا اور پھر وہ اچھے سے اپنے کام کو پرفارم کرنے لگے اور اسی طرح نے ایک ایک اگزیمپل بھی دیا کہ فار اگزیمپل جو سیٹی میں ٹرانسپورٹ ہے اس کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹرز کو مہیا کر دی گئی دا میننگ آف مینجمنٹ دیکھتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں میں نے ہائیلائٹ بھی کی ہیں میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی باقی سارا آپ کا خود ریٹ کرنے نہ کوئی امپورٹنٹ نہ ہی اتنا خاص ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہائیلائٹ ہے دا میننگ آف مینجمنٹ اس میں نے بتایا کہ ایڈمنیسٹریشن میننگ فالوینگ انسٹرکشنز اینڈمنیسٹریشن میننگ اچیومنٹ آف ریزرٹس یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ایڈمنیسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بس انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو دی گئی ہے مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریزرٹس کو اچیو کرنا ہے تو بیٹر کیا ہوئی مینجمنٹ یہ آگے ہمیں لاسٹ پہ جا کے چیپٹر کے پتہ بھی چل جائے گا آگے روڑے بتایا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس سوٹریٹیجی سوٹریٹیجی میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی ایڈمنیسٹریشن کے اچیو کیسے کرتے ہیں پہلے سوٹریٹیجی بنا کے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اس کی آپ سوٹریٹیجی بناتے ہیں سوٹریٹیجی ورڈ ہم سب نے سنا ہوگا اگر آپ نفاعی زیمپل کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ ایم سی ایم کی تیاری کر دیئی ہے سوٹریٹیجی تو آپ پہلے سوٹریٹیجی بناتے ہیں کہ آپ نے کس لیکچر سے سٹارٹ کرنا ہے کہاں پہ انڈ کرنا اور ایک دن میں کتنے لیکچر کرنے ہیں it starts اٹریٹیجی منیجنگ انٹرنل کمپوننٹس انٹرنل کمپوننٹس میں ہمارے پاس کہنا تھے کہ سٹاف کو آرگنائز کرنا اور اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہیومن ریسورسز جس سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنا کس طرح مطلب کہ لوگوں کو سکیلز اور نالیج دینا اور لوگوں کو سکیلز اور نالیج کی بیس پر جاب دینا جن لوگوں کے پاس جتنا نالیج ہے جتنی سکیل ہے اس کی بیس پر اسے جاب دی جائے کنٹرولنگ پرفارمس دیفرینٹ قسم کی پرفارمس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے فاری جیمپل بجیٹنگ اکاؤنٹس ریپورٹس پرفارمس اپریزلز ان تمام جو انفرمیٹنگ جی سسٹم ہے ان کو منیج کرنا منیجنگ ایکسٹرنل کنٹرول ایکسٹرنل کنٹرول میں رہتا ہے کہ ایکسٹرنل یونٹس کے ساتھ دیل کرنا الانڈی پیڑنڈ آرگنزیشن کے ساتھ دیل کرنا پرس پبلک کے ساتھ دیل کرنا ایکسٹرنل میرے انہوں نے آرگنزیشن کی بات کیوئے جو بہت بڑے بڑی آرگنزیشن سوٹی ہیں انہوں نے پر سینئر managers رکھے ہوتے ہیں جو deals کرتے ہیں آگے further managers کے ساتھ اور employees کے ساتھ اور independent organizations کیا ہوتی ہیں جو کہ اجبو agencies from other branch are level of the government interest groups are private enterprise that affect the organization's ability to achieve its objects. مطلب اس میں ہمارے پاس level of the government بھی آ جاتی ہے اور وہ interested group یا private enterprise شامل ہوتے ہیں جو کہ organization کے ساتھ affect کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے objects کو achieve کرنے کی ability رکھتے ہیں. dealing with press and public whose actions are approval and agreement is required. approval کے لیے agreement کے میں کسی بھی action لینے کے لیے کسی بھی approval یا کسی بھی agreement کے ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی وہی چیزیں ہیں انہوں نے دوبارہ بتائی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں the first main function is that of strategy سارا strategy کے بارے میں بتا ہوا جس کا میں آپ کو ساتھ concept clear کر چکے ہوں. second function is the main function is یہ لٹھا ہوا ہے managing and internal component. ٹھیک ہے. اس کا بھی آپ کو ساتھ concept clear کر چکے ہوں. اس کو اس کا لفتہ highlight کر دیتے ہیں. third functions آگے انہیں بتایا ہوا ہے کہ external external context. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے کہا یہ نہ ہونا آپ کے اتنا زیادہ چھوڑ دیا اندر سے. تو basically مقصد کیا ہے concept clear کرنا اور یہ ہم کر چکے ہیں. beginning of management approach. اب یہ اتنا لمبا چھوڑی انہوں نے تمہید باندھی ہوئی ہے نا. اس میں ہم نے shortly بیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کیا بتایا. management approach کی beginning. اس میں وہی بات جب میں آپ کو first پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ last پہ یہ بات approve ہو جائے گی کہ management اچھی ہے. اس چیز میں اس چیز پر study کیا گیا. different problems کو solve کیا گیا. bureaucratic rigidity جو ہے ہمارے پاس اس کو evident بنایا گیا. اور پھر division of labors and working manuals ہیں. ان کے تمام management functions کو ان کو تھوڑا کام کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر someone needed to take responsibility to achieve results. results achieve کرنے کے responsibilities. مطلب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ جو management ہے وہ better ہے administration سے. ٹھیک ہے. اس میں paragraph میں یہ بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ administration کا مقصد کیا ہے کہ بس جو بھی ہمیں instructions ملی ہیں اس کو follow کر دینا ہے. لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگ اس سے لوگ اس کا مشکل کسانہ کرنا پڑا. انہوں نے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کیونکہ administration کام کرتی ہے step by step. اور جس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے لوگوں کو اتنا جو لوگ اس سے متمہین نہیں ہوتے. satisfy نہیں ہوتے. لیکن جو ہماری management ہے وہ results کو chief کرتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ تہاں پہ satisfy ہو رہے ہیں. کس management سے ہم اچھا perform کر پائیں گے. اور اس لیے management کو زیادہ بہتر سمجھا جانے لگا administration کی مصبت. once starting point management is the 1916 میں filter report in united kingdom. this report noted concern with the management ability of public service. it recommend that systems be opened outside be employed. یہ سارا آپ نے پڑھ لینا کچھ بھی important نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب کہ USA اور Australia میں جو different قسم کے public sectors ڈیفیلٹ ہوئے تھے. ان کے reforms کو introduce کیا گیا. ٹھیک ہے. جس کے اندر flexibility capacities اور challenges کو meet کرنے کی. مطلب کہ challenges کو face کرنے کی. اس کے بارے میں بتایا گیا. تو یہاں تک تھا ہمارا lecture number 43. hope 43 ہی ہوگا. ہی ہوگا. 43 ہی تھا. اوپر چلے گئے ہیں ہم زیادہ. ٹھیک ہے. 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 ہم نے cover کی ہے. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. آپ لوگ کمنٹ بک سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں چینل کو لائک کریں. شیئر کر سبسکرائب کریں. مجھے انشانال نیکس ویڈیو میں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.